ہلو فرینڈس ویلکم یو پی ایسی پرپریشن ونلی چینل میں آپ کا سواگت ہے فرینڈس یو پی ایسی کی اگزام میں اب مسکل سے بیس دن کا سمیہ بچا ہوا ہے یو پی ایسی کا جو پلیمز ہونے والا ہے ماتر بیس دن کا سمیہ بچا ہوا ہے اب ان بیس دنوں میں آپ کو اس طرح سے کام کرنا ہوگا کہ آپ کا جی ایس کا پلیمز کا جو پیپر ون ہے وہ بھی کلیر ہو جائے سی سیٹ کا بھی پیپر آپ کا کلیر ہو جائے ایٹلیس آپ اس میں کوالیفائی کر جائیں تو سب سے بڑی جو گلتی ہم لوگوں سے یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ پورے سال جی ایس کی پیپر کو پڑھتے رہ جاتے ہیں کافی بھی محنت کرتے ہیں اس کو ہر ایک چیزوں کو کور کرتے ہیں لیکن سی سیٹ کا جو پیپر ہے اس کو ہم لوگ بہت سالدھانی پر بہت نہیں کرتے ہیں اس پر دھیان ہی نہیں دیتے ہیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسا کرنا ہر ایک ایسپرینٹ کے لیے اس کے جنگی کی سب سے بڑی بھول ہوتی ہے کہ وہ سی سیٹ کے پیپر پر دھیان نہیں دیتے ہیں یا لاسٹ کے ٹیم میں تھوڑا بہت دیکھ لیے آپ کو اس کے لیے پراپر اسٹریٹی کی جرات ہے پراپر ورک کرنی کی جرات ہے اور جیسے پچھلے کچھ سالوں سے ٹرینڈ بدلتا گیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال کوششن کا جو لیویل ہے وہ لگاتا ہے ٹوف ہوتا چلا گیا اب دو سال تین سال پہلے جس طرح کا پیپر آتا تھا اور جتنی آسانی سے ہم لوگ وہ بنات ڈالتے تھے اب وہ اس طرح کا پیپر نہیں آ رہا ہے آپ کو اس کے لیے بہت محنت کرنے کی جرات ہوگی ٹھیک اتنا ہی جتنا کہ آپ جی ایس میں کرتے ہیں خاص کر کے لاشٹ ٹائم میں تو اور بھی زیادہ دیکھیں یہاں پر آپ کو سب کو پتا ہے کہ اسی کوشن پوچھا جاتا ہے اسی پرسن آپ کا سی سیٹ میں پوچھا اور ان اسی پرسنوں میں کتنا ٹوٹل مارکس ہیں دو سو مارکس ہیں تو دو سو مارکس میں کتنا پرسنٹ آپ کو کوالیفائنگ پیپر ہے 33% اگر کوئی لے آتا ہے تو وہ کوالیفائنگ کر جائے گا آپ اس کا 33% جوڑیے گا تو آپ کو 66 مارکس چاہیے اگر کوئی لڑکا سی سیٹ کے پیپر میں 66 مارکس لے آئے تو وہ پلیمس سی سیٹ کا پیپر اس کا کوالیفائنگ ہو جائے گا اور 66 مارکس کا کیا مطلب ہو گیا کہ اگر کوئی 37 کوششن صحیح صحیح کر دیتا ہے اور آپ کو پتا ہے 2.5 مارکس جو ہے اس میں ملتا ہے تو یہ آپ کو ہو جائے گا 67.5 مارکس یعنی کہ اگر کوئی لڑکا 37 کوششن صحیح کر دیا یہ جو 37 کوششن ہے یہ صحیح کر دیا 37 کوششن صحیح صحیح تو اس کا پلیمس کا جو سی سیٹ والا پیپر ہے وہ کلیر ہو جائے گا اب 37 کوششن میں آپ کو پتا یہ بھی ہے کہ 8.33 مارکس جو ہے یہ نیگیٹیو ہے ایک کوششن غلط کریں گے تو آپ کو 8.33 مارکس کاٹ لیا جائے گا اور ایک کوششن صحیح کر دیتے ہیں تو 2.5 مارکس آپ کو ملے گا تو اس حساب سے جیسے جیسے آپ کا نیگیٹیو ہوگا تو آپ کو نمبر آف کوششن بھی آپ کا بڑھنا چاہیے تو موٹا موٹا 37 کوششن آپ کو صحیح کرنا ہے یہ دھیان میں رکھنا ہے تو اس کے لیے کیا ایک صحیح strategy اپنائی جائے کہ کم سے کم آپ کا 37 کوششن صحیح ہو کے آئے تو دیکھیں یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ لگ بھگ 30 کوششن جو ہے یہ آپ کو پوچھا جاتا ہے comprehension والے حصے سے اور 50 کوششن جو ہے یہ پوچھا جاتا ہے math اور reasoning سے تو دیکھیں یہاں پر 30 کوششن جو comprehension کا ہے لگاتار اس کا جو پچھلے کئی سالوں سے اس کا جو level ہے وہ بہت زیادہ tough ہوتا چلا گیا آج کے سمیہ میں 30 کوششن جو بھی solve کر کے آئے گا پہلی بات تو وہ ان 50 کوششن پر بہت اچھے سے دھیان بھی نہیں دے پائے گا کیونکہ بڑا بڑا آپ کو comprehension ہے بڑا بڑا پیسیج ہے اس کے کوششن کو پڑھنا ہے اس کو سمجھنا ہے اور صحیح کوششن کرنا ہے تو یہ 30 کوششن پڑھتے پڑھتے ہی آپ کا بہت سارا سمیہ نکل جائے گا کہ ان 50 کوششن کا جو easy questions بھی اس پر بھی آپ دھیان نہیں دے پائیں گے تو صحیح strategy یہ ہے کہ ہم لوگوں کو comprehension کے حصے کو بہت زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے میرے سمجھ سے آپ کو جن کا math اور reasoning average level پر بھی ہے تو آپ अभी سے یہ پریاز کیجئے کہ 50 questions کا math reasoning والا segment ہے آپ اس کو پہلے attempt کیجئے اور اس میں جو بھی question آپ بن جا رہا ہے easily بن جا رہا ہو یا تھوڑا دماغ بھی لگانا پڑتا ہو تو آپ اس کو بنانے کی بھرپور کوشش کیجئے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ 27 سہی سہی question آپ کا target ہے اس حساب سے آپ اس کو بنائیے جو question بن جائے اچھی بات ہے جو نہیں بنے تو بہت زیادہ بھی نہیں ہے لیکن اس کو تتکال آپ بننے کی possibilities ہے کچھ اور ٹائم دیکھ تو اس کو آپ سائی رکھئے اور comprehension کے حصے میں جس طرح پوچھا جاتا ہے کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ ٹک مار کے آئے ہیں وہ صحیح یا غلط ہے جب تک UPSC کا official answer کی نہیں آجائے گا آپ نہیں بتا پائیں گے یا کوئی بھی بتا پائے گا کہ جس صحیح کر گئے وہ غلط ہے ایسا یہ لیکن math reasoning کے ساتھ ایسا نہیں ہے یہ پر جو بھی ہے وہ ہے اس کو آپ گھر پر آکر چیک بھی کر سکتے ہیں تو ایک بہت لمبا بھی ہوگا اور difficult بھی ہوگا اس طرح کا جو آپ کو suit نہیں کرتا ہے جس مدہ جس topic پہ comprehension ہے تو آپ اس کو side کر دیجئے اور جو آسان آسان ہے اس تیس میں کم سے کم 10 یا 15 10 سے 15 question والا جو comprehension ہے اس کو صحیح کرنے کی اس کم سے 25 question آپ کا صحیح ہو math reasoning ملا کے اگر آپ 25 question یہاں سے صحیح کر لیتے ہیں اور 10 بھی question یہاں سے کر لیتے ہیں تو آپ کا total 25 plus 10 35 question صحیح ہو جائے گا آپ بلکل comfortable position میں رہیں گے آپ کو 87 solve کرنا ہے اور 10 question comprehension کا کر لیں 25 question مطلب آدھا ہی آپ کو پیاس کرنا ہے 50 question میں اگر اتنا کر لیتے ہیں تو آپ جن لڑکوں کا جن students کا math اور reasoning بہت اچھا نہیں ہے تو پھر آپ کو last time میں at least math آپ solve کرنا صحیح ہو سکتا ہے آپ اس پر work نہ کر پائیں صحیح سے لیکن at least reasoning پر آپ work کر سکتے ہیں ریجن کا جو بھی حصہ ہے اس کو آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں اور math کا جو easy chapter ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ UPSC کا math کا question ہے وہ بہت زیادہ difficult نہیں پوچھا جاتا ہے بس دیکھ کے آپ کو لگا کہ بہت زیادہ لیندی ہے پڑھنے میں ہی لگے گا کہ 37 question اب نہیں ہو پا رہا ہے کچھ سمسیہ ہے تب آپ comprehension کے ان segment کو پکڑیے جو آسان آسان ہے آپ اس کو solve کیجئے اور اگر آپ وہ کر دیئے تو پھر آپ 37 question کے according جو difficult comprehension ہے پھر اس پہ دماغ لگائیے ویپتی میں تو آپ کو بن math reasoning کو رکھ جن کا weak ہے وہ بھی آپ کو یہ تو پتا رہے کہ یہ آسانی سے math reasoning کا سوال تھا یہ بن سکتا ہے یا یہ نہیں بن سکتا ہے آپ clear ہو جائیں گے دماغ دماغ پھر سے بنائیں گے اور کئی سارا کوششتن گلت ہو جائے گا آپ میں وہ سپیڈ بھی نہیں رہے گی آپ بالکل گلت طریقے سے وہاں سے بنا کے آئیں گے تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ابھی سے جو بھی سی سی پر دھیان دیجئے پر مہنت کیجئے سی سی کا لگاتار پریکٹس کیجئے اور اس کو ہلکے میں نہیں لینا ہے کیونکہ جی سی ابھی کے ٹائم میں یہ کم important نہیں رہا کیونکہ کتنا بھی آپ جی پر لیجئے اگر فوگس کرنا ہے تو میرے سمجھ سے یہ بات جو بھی میں آپ کو سمجھ رہا ہوں وہ آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ پسند آیا ہوگا دانیو بات